ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چوبیس و باب اور اس کی پچاسویں آیت سے لے کر اس کی باونویں آیات کے آخر تک پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا چوبیس و باب اور اس کی پچاسویں آیت سے لے کر اس کی باونویں آیات کے آخر تک پاک کلامی سے تلاوت کی جائے گی اور خداون کے کلام کی تلاوت کیلئے میں درخواست ہے کوائر میں سے بیٹی علی شبا شفیق وہ خداون کے کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لئے کریں گے برائی مربانی دھیان سے ان آیات کی تلاوت کو سنیں ہمارے لئے آج کی تلاوت خداون کے مقدس پاک کلامے سے لوکا کی انجیل اس کا چوبیس باپ اور اس کی پچاس تا باون آیت کے آخر تک پھر وہ انہیں بیعت انیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ ہٹھا کر انہیں برکت دی جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یرشلم کو لوٹ گئے خداون کے زندہ پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث برکت ہو آمین آمین شکریہ خداون آپ کو برکت دے میرے عزیزوں آج خداون کے کلام میں سے ہم مسیح یسو کے آسمان پر سعود کے بارے میں پاک کلام میں سے سیکھیں گے اور لفظ سعود جو ہے اس کا مطلب ہے اٹھایا جانا یا اٹھ جانا اور مسیح کلنڈر کی مطابق جب ہم نے عید کیامتل مسیح کو منایا ہے تو چالیس دن کے بعد مسیح یسو کے زندہ ہونے کے چالیس دنوں کے بعد کلنڈر کی مطابق خداون کی کلام کی مطابق ہم عید سعود جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور عید سعود کیا ہے کہ مسیح یسو کا زندہ آسمان پر جانا مسیح یسو کا کیا کرنا ہے زندہ آسمان پر اگر کلنڈر آپ کے گھر میں لگا ہے مسیح کلنڈر تو تیس جون سوری تیس مائی کا دن جو ہے ابھی جو جمعہ رات اگلے ہفتہ میں جو دن آ رہا ہے تیس مائی کا دن کلنڈر کی مطابق یہ دن عید سعود کا دن ہے جس دن مسیح یسو آسمان پر زندہ اٹھا لئے گئے اور ایسا کیوں ہوا خدا ہم کے پاکلام میں جب ہم امال کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی نومی آیت کو دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا بدلی نے کیا کیا اسے ان کی نظروں سے مسیح یسو اس زمین پر آئے مسیح یسو کا تجسم مسیح یسو کی صلیبی موت مسیح یسو کا مردوں میں سے زندہ ہونا مسیح یسو کا آسمان پر جانا یہ سب باتیں مسیحت کے اندر مسیحی لوگوں کے ایمان کا اہم ستون ہے جب ہم اس عقیدہ پر جو رسولوں کا عقیدہ یا اپوسل کریٹ اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں تو اس میں مسیح یسو کی کباری مریم سے پیدائش اس کا پینتس بلاتو اس کی حکومت میں دکھ اٹھانا سلیب پر جان دینا مرنا دفن ہوا ہونا تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہونا اس کا ریزوریکشن یا اس کی قیامت اور اس کا اسمان پر اٹھایا جانا اور اس کے بعد باپ کے دھانی طرف بیٹھنا یہ مسیحی ایمان کا ستون ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کرسمس کو مانتا ہوں یسو کی موجزہ نہ پیدائش کو تو مانتا ہوں لیکن میں اس کی سلیبی موت کو نہیں مانتا یہاں سلیبی موت بھی مان لی کرسمس بھی منا لیا عید قیامت المسیح منا لی زندہ اٹھائے جانے کے بارے میں اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو پھر میرے جیزو اسے اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ایماندار ہے بھی یا نہیں بہت سے لوگ جب ہم خداون کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ بائی و مقدس کے اندر موجود دو شخصیات کا ذکر کرتے ہیں شاید خداون کے کلام میں سے آپ جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں پڑھا ہو وہ دو شخصیات ہنوک اور ایلیا ہیں کون دو شخصی ہیں ہنوک اور ایلیا خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بھی زندہ اسمان پر اٹھائے گئے کیا ہوئے زندہ اسمان پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح اکیلہ نہیں اس سے پہلے بھی دو اشخاص زندہ اسمان پر اٹھائے گئے ہیں لیکن ان کے اٹھائے جانے میں اور مسیح یسو کے زندہ اسمان پر جانے میں بہت بڑا فرق ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس فرق کو جانے میں چاہوں گا کہ دو حوالہ جات ہم ان کو دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون ہنوک تھا اور کون ایلیا تھا اور کیسے وہ واقعہ روپذیر ہوا پیدائش کی کتاب پانچوں باب اور اس کی چوبیسویں آیت کو دیکھیں گے پیدائش پانچ چوبیس پیدائش کی کتاب اس کا پانچوں باب ہنوک کی عمر تین سو پینسٹ برس کی ہوئی تevیسویں آیت سے پڑیں گے اور ہنوک کی عمر تین سو پینسٹ برس کی ہوئی اور ہنوک خدا کے سات سات چلتا رہا ہنوک کیا کرتا رہا خدا کے سات سات چلتا رہا یعنی اس کے حکموں پر عمل کرتا رہا اور لکھا ہے اور وہ غائب ہو گیا وہ کیا ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا کیونکہ خدا نے کیا کیا تھا اسے یہ شخص کون تھا جسے خدا نے سب سے پہلے اٹھایا پدائش کی کتاب میں ہنوک صاحب بولے کون تھا ہنوک کو خدا نے اٹھا لیا کیونکہ کلامی کیا لکھا ہے کہ وہ کس کے ساتھ چلتا تھا جی خدا کے ساتھ چلتا تھا دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے سلطین کی دوسری کتاب یعنی دوسرا سلطین اور اس کا دوسرا باب اور اس کی گیارویں آئے تھے دوسرا شخص جو زندہ اٹھایا گیا وہ کون تھا دوسرا سلطین اور دوسرا باب اور اس کی گیارویں آئے تھے پاک کلام میں لکھا ہے دوسرا سلطین دوسرا باب گیارویں آئے تھے اور وہ آگے آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آدشی رت آدشی کہتے ہیں جو آگ والا رت جس میں سے آگ نکلتی ہے آگ والا رت ایک آدشی رت اور آدشی گوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا آدشی رات اور کس نے جی آدشی گوڑوں نے کیا کر دیا اسے ان دونوں کو جدا کر دیا دو ایک اور شخص بھی تھا اس کا شگد علیشہ نبی بھی اس کے ساتھ تھا وہ دونوں ہی کٹھئی گئے سفر کر کے اور کلام لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر گئے تو راستہ میں جب وہ یردن پر رہا یردن پر پہنچے تو آگے جانے کا رستہ نہیں تھا ایلیہ نے اپنی چادر اتاری پانی کی اوپر ماری پانی دو عیسوں میں تقسیم ہوا ایلیہ اور علیشہ جو اس کا شگد تھا وہ دونوں خشکی میں سے گزر کر یردن کے پار چلے گئے پانی پھر کٹھا ہو گیا جب وہاں پر پار گئے تو ایلیہ کو اٹھانے کے لیے آدشی رت اور آدشی گوڑے آئے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسے بات بھی کری رہا تھا تو وہ اسے اس کے پاس سے یسو کے اٹھائے جانے میں اور ان کے اٹھائے جانے میں فرق کیا ہے کہ کلام میں لکھا ہے جو اطلاوت کردہ آیات میں سے اکامنوی آیت ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نے برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ ان سے کیا ہو گیا سب بولے وہ ان سے کیا ہو گیا کسی آدشی رات نے یسو کو نہیں اٹھایا کلام یہ نہیں بتاتا کہ خدا کے فرشتے آئے اور وہ اسے اٹھا کر ان کی نظروں سے غائب کر کے لے گئے خداوند یسو مسیح کو آسمان پر جانے کے لیے کسی رات کی آدشی گوڑوں کی کسی فرشتے کی ضرورت نہیں کیونکہ آسمان اس کا اصل مقام ہے جب اس نے اپنے اس سارے کام کو پورا کر لیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان سے جدا ہو گیا وہ کیا ہو گیا ان سے اگر ہم یہودیوں کے نظریہ ایمان کو دیکھیں مسلمان یا ہندو جو ہیں یا آسمان کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سات آسمان ہیں کتنے آسمان کہتے ہیں ہم نہیں مسلم اور ہندو یہ کہتے ہیں کہ سات آسمان ہیں لیکن بائی بے مقدس تین جو آسمان ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے پہلا آسمان جہاں پر یہ پرندے اڑ رہے ہیں یہ فضاء جو ہے اور اس کے بعد دوسرا آسمان جہاں پر ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے اور تیسرا آسمان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند خدا موجود ہے یہ وہ جلالی جگہ ہے جہاں پر مشی یسو چلے گئے اور کلام میں لکھا ہے کہ کوئی آدھ سین رات نہیں لے کر گیا خدا نے اسے اوپر کھینچا نہیں بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ ان سے باتے کر رہا تھا تو وہ ان سے کیا ہو گیا جی جدا ہو گیا اور میرے جیزو ان دونوں کے بارے میں ہنوک اور ایلیا کے بارے میں بہت سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ یسو سے پہلے اسمان پر چلے گئے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اوپر یہ بلالی گئے ہنوک کے بارے میں پڑھا کہ وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے کیا کیا تھا جی اسے اٹھا لیا تھا سب وہ نے کیا کیا تھا جی اور ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک آدھشی راتھایا اور علیشہ کی نظروں کے سامنے سے ایلیا اس کا جو استاد تھا جو نبی تائلیا وہ غائب ہو گیا یہ کہیں نے لکھا کہ وہ اسمان پر چلا گیا اب دونوں غائب ہو گئے دونوں دنیا پر نظر نہیں آرے تو وہ گئے کہاں پر ہیں قدعون کے کلام میں ہم دیکھیں اگر افسیوں کا مقدس پالوس رسول کا افسیوں اکلیسیہ کے نام کا خط میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمسی اور یہ لوگ ان میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ان میں علیدہ بات ہے افسیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی آٹھویں آئے میں کیا لکھا ہے اسی وعات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے کن کو ساتھ لے گیا جی قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے مسیح یسو سے پہلے یاد رکھے گا کہ وہ موسیٰ ہے وہ ایلیہ ہے یا ہنوک جو سب سے پہلے زندہ ہی اٹھا لیا گیا جسم سمیت اٹھا لیا گیا اس کو موت نہیں آئی وہ یسو سے پہلے خدا کے پاس موجود نہیں تھے اور نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اس جگہ پر تھے جسے عالمِ ارواہ یا برزخ کہا جاتا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں ہمارے اس دنیا میں ایک بہت بڑی بہت بڑا چرچ ہے اور ان کے جو جو مذہبی لیڈر ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ گھروں میں آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں حدیعہ دیں چندہ دیں کیونکہ آپ کا جو عزیز مرا ہے اس کی روح برزخ میں اڑی ہے پرگٹوری اس سے کہتے ہیں کہ اس کی روح وہاں پر فسی ہے آپ ہمیں حدیعہ دیں گے ہم دعا کریں گے تو وہ اسمان پر چلا جائے گا اب ایسا نہیں لیکن پہلے ایسا تھا اور اس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے کہ حسن مسیرے جب امیر آدمی اور لازر کی مثال دی امیر آدمی مرا تو وہ کہاں پر گیا جی بتائیں جی امیر آدمی اور لازر کی کہانی امیر آدمی مر کر کہاں گیا آگ میں اور جو لازر تھا وہ کہاں پر گیا بولیں ڈریں نہیں کہاں پر گیا باپ ابراہام کی گود میں گیا تو باپ ابراہام کی گود سے اس جگہ کو تشبیح دی گئی ہے باپ ابراہام کی گود کوئی اتنی بڑی گود نہیں کہ وہاں پر سارے ایماندار آ رہے ہیں اور وہ گود ابھی چھوٹی نہیں پڑھ رہی اس سے مطلب ارگیز یہ نہیں کہ اس کی گود میں ہم کہیں کہ اس کی گود میں وہ بیٹھا ہوا تھا گود سے مطلب کہ جس جگہ پر ایمانداروں میں سے پہلا شخص جو ایمان لایا وہ موجود ہے جو غریب آدمی تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب امیر آدمی نے یہ کہا کہ یہاں سے کسی کو بیج لازر کو بیج کہ وہ اپنا انگلی کا سیرہ جو ہے وہ کس میں ڈبوئے جی پانی میں ڈبوئ کر میری کہاں پر لگائے تاکہ مجھے رام آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ اس سے بتایا گیا کہ کوئی شخص یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا اور وہاں سے کوئی شخص یہاں نہیں آ سکتا کیونکہ درمیان میں ایک گڑا واقع ہے درمیان میں کیا واقع ہے اب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بھیجا جائے امیر آدمی کہ میں اپنے بھائیوں کو بتاؤں انہیں سکھاؤں وہ باز آجائے وہ گناہ نہ کریں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تو یہاں سے اپنے گھر میں دنیا میں بھی واپس نہیں جا سکتا اس سے پہلے کہ یسو مسیح عالمِ ارواہ میں جاتے ایلیا ہنوک موسیٰ یاکوب ابراہام سب کی روحیں جو ہیں وہ عالمِ برزخ میں موجود تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یسو مسیح نے سلیب پر جان دی تین دن اور تین رات مسیح یسو کا بدن قبر میں رہا تو اس نے قیدی روحیں قیدی روحیں جو اس برزخ میں تھی قیدی سے مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کسی نے انہیں اپنا قید میں بنا رکھا تھا انہوں کے ایک علیدہ پورشن تھا گناہ گار ایک علیدہ جگہ پر ہے امیر آدمی ہم دیکھتے ہیں گناہ گار ہے اور جو غریب شخص لازر ہے وہ ایک اچھی جگہ پر ہے لیکن ہے برزخ اسمان نہیں اور کلامی یہ لکھا ہے کہ جب یہ وہاں پر تھے تو یسو مسی نے جا کر عالمِ بالا میں جب وہ چڑھا تو وہ اپنے ساتھ ان ایمانداروں کو بھی لے گیا اور ہنوک اور ایلیا بھی یسو مسی کے ساتھ اسمان پر چلے گئے تو ہرگیز بھی کوئی بھی شخص ہمیں گمراہ نہ کرے اس بات کے لیے کہ یسو مسی جندہ اسمان پر گئے اس سے پہلی بھی گئے یہ ایک اڑا نواقہ میں ان کو اٹھایا گیا تھا یسو مسی خود زندہ اسمان پر گئے تھے بدن میں ان کو اٹھانے والی طاقت کون سی تھی سب بولیں کون سی طاقت ہی اٹھانے والی ان کو پہلوں کو خدا کی طاقت ہی ان کو اٹھانے والی کون سی طاقت ہی یسو مسی خود خدا ہے اسے کسی طاقت کی اسی فرشتوں کی اسے رتھوں کی اسے گھوڑوں کی ضرورت نہیں کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ اسمان پر جب اٹھایا جا رہا تھا تو کلام مقدس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ان شاگردوں نے جو مسیح یسو کے ساتھ موجود تھے انہوں نے اسے اسمان کی جانب جاتے دیکھا اور مقدس متی اپنی انجیل کے اندر مقدس متی کے انجیل کے اندر اور جب ہم دیکھتے ہیں قدام کے پاک کلام میں تو لکھا ہے کہ جب شاگرد گیانہ شاگرد یسو کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے جو یسو نے ان کے لئے مقرر کیا تھا تو انہوں نے اسے دیکھ کر اسے سجدہ کیا انہوں نے دیکھ کر اسے کیا کیا سجدہ اس لئے کیا کیونکہ وہ اس بات کو اور اس حقیقت کو جان گئے تھے اور پہچان گئے تھے کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ رہا یہی خدا ہے کیونکہ وہ خود اسمان پر ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا چلا گیا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسو جا رہا تھا وہ پریشان تھے وہ دیکھ رہے تھے تو یونہ کی انجیل میں لکھا ہے وہ پریشان تھے تو دو فرشتی آئے انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ جس طرح تم اسے آسمان پر جاتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح یہ کیا کرے گا جی واپس بھی آئے گا سب بولے کیا کرے گا یہ امید ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اس بات سے واقفت رکھنی ہے کہ یسو کی یسو مسیح کی زمینی خدمت اور اس کی زمینی زندگی تو ختم ہو گئے لیکن اس کا جلال آسمان پر ہے اور ہمارے یہ ایمان ہے کہ جس طرح مسیح یسو زندہ آسمان پر اٹھائے گے اسی طرح ہم بھی جب ایک وقت آئے گا ہم بھی زندہ آسمان پر چلے جائیں گے تین باتیں آج کے پیغام میں سے ہم سیکھیں گے کہ مسیح یسو زندہ جو آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ مسیح یسو کی تعظیم ہو اور اس کی سر بلندی ہو کیا ہو جی مسیح یسو کی تعظیم ہو اور اس کی سر بلندی ہو میرے ساتھ نکالیے زبور کی کتاب زبور نمبر دو اور تھوڑا سا لمبا حوالہ ہے زبور نمبر دو ہم دیکھیں گے اس کی سات ایات پہلی سات ایات زبور کی کتاب زبور نمبر دو پاکلام میں لکھا ہے قومیں جس لیے تہش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداون اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں اور جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا خداون ان کا مزاہکہ اڑائے گا تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں پس میں اس فرمان کو بیان کروں گا خداون نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے آج تو مجھ سے پیدا ہوا کلام مقدس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو آسمان پر تخت نشین ہے خداون یہ سمسی کہاں پر تخت نشین ہے جی آسمان پر لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے سلیب دے دیں گے یہاں پر مسیحت رک جائے گی لیکن جب کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس منصوبہ کو جو باپ کا منصوبہ تھا پورا کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے اسے عزت بخشی وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ان پر جنہوں نے اس کا مزائقہ اڑایا ہسے گا کیونکہ وہ قبر میں موجود نہیں ہیں خداون کے پاک کلام میں جب ہم دانیل نبی کی کتاب اور اس کا ساتھوں باب اور اس کی تیرمی آیت کو دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب ساتھوں باب اور تیرمی آیت تو کلام میں لکھا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی ماند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم ال ایام تک پہنچا اور وہ اسے اس کے حضور لائے دانیل نبی یہ سمسی کو دیکھا اور یہ نبوت کر کے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو آدم ذات کی ماند ہے جو کس کی ماند ہے جی خدا جو ہے وہ روح ہے لیکن آدم ذات کی ماند ایک ہی ہے جو یسو مسیح ہے کلام میں لکھا ہے دانیل اس کے لئے نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو آدم ذات کی ماند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا کس کے ساتھ آیا آسمان کے اور کلام میں لکھا ہے کہ قدیم ال ایام تک پہنچا اور وہ اسے اس کے حضور لائے لوگ اس کے حضور میں آتے ہیں کیونکہ اس کا عرصہ زمین کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتا کہ مقرسہ مریم سے پیدا ہونے کے بعد ہم یہ کہے کہ یہ سمسی کی عمر تیتی سال تھی ساڑھے تیتی سال تھی اس کے بعد وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اب ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے ہمارے پاس یہ دلیری موجود ہے کہ یہ سمسی کو اس کے سارے کام کو مکمل کرنے کے بعد اس کے باپ نے اسے سر بلندی بخشی ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ مر گیا دفن ہوا اور علوہ میں اترا تیسے دن مردم سے جھوٹا آسمان پر چلا گیا اور اب کہاں پر بیٹھا ہے باپ کے یہ سمسی نے یہ وعدہ بھی کیا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ بات یہ سمسی نے پہلے ہی کہی تھی کہ وہ جلال میں جائے گا جلال میں جائے گا خدا ان کے پاکلام میں جب ہم مقدس لوقہ کے انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کے چوبیسویں باپ کی پچیس ستائیسویں آیت تو خدا ان کے کلام میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح اسو نے جو وعدہ کیا تھا مسیح اسو کے آسمان پر جانے سے کہ وہ جلال میں جائے گا وہ وعدہ پورا ہوا لوقہ کے انجیل چوبیسویں باپ اور اس کی پچیسویں آیت سے لے کر اس کی ستائیسویں آیت کلام میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے معنی میں سست احتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں موسیقی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں صرف اور صرف ایک ہی شخصیت میرا اور آپ کا نجات دندہ مسیح اسو ہے جس کی تعظیم کی گئی اور اسے سر بلندی ملی ہے دوسری بات مسیح اسو جب زندہ اسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو دوسری بات ہماری زندگی کے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ اب مسیح اسو اسمان پر ایک چھوٹا بچہ بن کر نہیں اب وہ کوئی مسیح ایسا نہیں جس کو کوئی پکڑ کر مصروب کر دے بلکہ مسیح اسو ایک حاکم کے طور پر اس جگہ پر موجود ہے کیسے موجود ہے یہ مسیح اسو ایک حاکم کے طور پر دانیل نبی کی کتاب ابھی ہم نے اس کو دیکھا اور اس کا ساتھوں باب اور اس کی چودمی آیت خدا ان کے پاکلام میں سے جب پڑھتے ہیں کہ مسیح اسو کو حکمرانی ملے گی جب وہ اسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے تو وہ حکمرانی کے لیے اٹھایا گیا ہے دانیل کی کتاب ساتھ باب اور اس کی چودمی آیت میں لکھا ہے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہلِ لغت اس کی خدمت گزاری کریں اس کی سلطنت عبدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی لا زوال کے جس کو زوال نہیں ہوگا اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ کوئی آئے گا اس کی بادشاہی پر قبضہ کر لے گا یہ سمسیح جب زندہ اسمان پر ہے تو باب کی طرف سے اسے سر بلندی ملی ہے اور دوسری بات یہ کہ اسے حکمرانی ملی ہے اور مسیح اسو نے جب وہ زندہ اسمان پر اٹھائے گئے اٹھائے جا رہے تھے تو مسیح اسو نے اپنے شاگیدوں سے کہا مطیق انجیل اس کا اٹھائیسو امباب اٹھارمی آیت میں لکھا ہے مسیح اسو نے کہا اسمان اور زمین کا کل اختیار کسے دیا گیا ہے جی اسو مسیح نے یہ بتایا کہ اس کے پاس حکمرانی ہے اسمان اور زمین کا اختیار موجود ہے اور تیسری اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ مسیح اسو جب زندہ اسمان پر موجود ہیں تو کون سا عوضہ کون سی بات ان کے پاس موجود ہے مسیح اسو کے پاس کہانت سردار کہن جیسے وہ پاک ترین مقام میں جا کر خداوند کے حضور اپنے لوگوں کے لیے قربانیاں گزرانتا تھا اپنے لوگوں کے لیے وہ خداوند کے حضور میں جاتا تھا مسیح اسو کسی ہاتھ سے بنے ہوئے پاک ترین مقام میں نہیں بلکہ اسمانی مقام میں موجود ہیں اور کلام مقدسی بیان کرتا ہے کہ مسیح اسو وہاں پر عبدی کاہن کے طور پر موجود ہیں زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو دس اور اس کی چوتھی آیت خداوند کی کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب زبور نمبر ایک سو دس اور اس کی چوتھی آیت پاک کلام میں لکھا ہے خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تُو ملکِ صدق کے طور پر عبد تک کائن ہے ملکِ صدق کے طور پر کس کی طور پر کائن ہے جی کونسا کائن ہے جی عبد تک کونسا کائن جو جی دنیا میں بننے والے کائن سال کے بعد تبدیل ہو جاتے تھے ان کی کہانت پرانی ہو جاتی تھی لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تُو ملکِ صدق کے طور پر عبد تک کائن رہے گا اور یسو مسیح عبد تک رہنے والا کائن ہے مسیح یسو جب آسمان پر ہے تو مسیح یسو کو بہت سہات ملی ہے اسے حکمرانی ملی ہے مسیح یسو کو آسمان پر زندہ جانے کے باعث باپ نے اسے سر بلند کیا اور دہانی طرف اسے جگہ بکشی ہے اور تیسری بات یہ کہ جب مسیح یسو زندہ آسمان پر ہیں تو باپ نے انہیں کہانت بھی بکشی ہے اور عبرانیوں کا مصنف یہ بیان کرتا ہے عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی سترویں اور اٹھارویں آیت خدا ان کے کلام میں اس نبوت کی زبو نمبر ایک سو داس اور اس کے چوتھی آیت کی جو نبوت تھی اس کی تکمیل عبرانیوں کا خط اور اس کا دوسرا باپ اور اس کی سترویں اور اٹھارویں آیت کے اندر پوری ہوتی ہے عبرانیوں کا خط اور اس کا دوسرا باپ اور اس کی ستارویں اور اٹھارویں آیت خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے پاک کلام میں لکھا ہے عبرانیوں دو باپ ستارویں اٹھارویں آیت پس ان کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیاندار سردار کاہن بنے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی ازمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی ازمائش ہوتی ہے جب مسیح اسو نے ان ازمائشوں میں سے گزر کر یہ کہا کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ کیا ہو مجھ سے لیکن یہ بھی کہا پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو تو باپ نے اسے بادشاہت بکشی اسے کہانت بکشی کیونکہ اسمان پر وہ زندہ موجود ہے اس لیے کہانت اس کے پاس موجود ہے باپ نے اسے سر بلند کیا اسمان اور زمین کا اختیار بکشا اسے حکمرانی اتا کی اور اب جب میرے عزیزو مکاشوہ کی کتاب میں لے کہا کہ مسیح اسو آئیں گے تو وہ بچہ بن کر نہیں کہ جو چرنی میں پیدا ہو رہا ہے جسے کوئی چاہے تو وہ پہاڑ سے نیچے گرا دے جسے کوئی چاہے تو اس کے مو پر تھوک دے جسے کوئی بھی چاہے تو اس کے پشاک کو اتار دے مسیح اسو اب جب آئیں گے تو وہ ایک حاکم کے طور پر آئیں گے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے اسے چھیدہ وہ بھی اسے دیکھیں گے یہاں پر اس دنیا میں تو کہن پاک تلین مقام میں جا کر خدا کو رازی کرتے تھے لیکن یہ سمسی نے اپنا خون دے کر اسمان پر جو پاک مقام جا پر خدا خود موجود ہے وہاں پر جا کر اپنے آپ کو پیش کیا یہاں پر کہن بیلوں بچروں اور بکروں کا خون لے کر جاتا تھا لیکن اسمانی پاک مقام میں یہ سمسی زندہ ہو کر جب پہنچے تو انہوں نے اپنا خون دیا تاکہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے مخلصی مل سکے اب جب یہ سمسی دنیا میں آئے سلی پر جان دی مر گئے اور زندہ ہوئے اور اسمان پر موجود ہیں تو مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا غیر مسیحوں سے پوچھیں مرنے کے بعد کہاں جائیں گے کہتے ہیں جی پتا نہیں اللہ جان گا لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سمسی نے اسمان پر جانے سے پہلے کہا تھا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لئے کیا کروں اور وہ گیا ہے وہ زندہ اسمان پر گیا ہے ہمیں آج اس کی قبر خالی نظر آتی ہے ہمیں وہ مقام جہاں سے یہ سمسی جو حوالہ پڑا گیا وہ مقام جہاں سے یہ سمسی زندہ اسمان پر گئے وہ مقام آج بھی ملک فلسطین میں اسرائیل میں موجود ہے وہاں پر ایک یادگار چرچ بنایا گیا ہے امارت تعمیر کی گئی ہے کہ یہاں سے اس جگہ سے یہ سمسی اسمان پر جلے گئے تھے میرے عزیزو یہ سمسی کی قبر تو ہے لیکن وہ خالی ہے وہ مقام تو ہے جہاں پر یہ سمسی آخری بار شغیدوں کا نظر آیا لیکن وہ مقام آج خالی ہے کیونکہ یہ سمسی کہاں پر موجود ہے باپ کے پاس اسمان پر موجود ہے سو گبرائے نہیں پریشان نہ ہوں مسیح اسو کے اسمان پر سعود فرمانے سے ہمیں دلیری ہے اور خداون کے پاکلام میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں اگر ہم خداون کے پاکلام میں مقدس پالوس رسول کا تحسنیکیوں کی کلیسیہ کے نام خط دیکھیں پہلا تحسنیکی اس کا چوتھا باب اور اس کی چودھویں آیت پہلا تحسنیکی چوتھا باب اس کی چودھویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خداون ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کی وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا لے رہی ہے کہ ہم بھی آسمان پر جائیں گے تو اگر وہ بھی قبر میں اعتفر اسی بھی پریشان ہوئے میرے عزیزو گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہوں آپ کی اور میری نجات اور مخلصی کا کام مکمل ہے باپ کے پاس زندوں اور مردوں کی شفاعت کرنے کے لیے باپ کے پاس ہمارا نجات نندہ مارا یسو اس کے دانیات موجود ہے حکمرانی اس کے پاس ہے کہانت اس کے پاس ہے باپ نے اسے سر بلند کیا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اس پر یقین کریں اور اس بات کو مانیں کہ اسمان پر اس کا سعود فرمانہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنتا ہے کوئی بھی شخص ہمیں ان باتوں سے گمراہ نہ کرنا پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام سے زیادہ واقفیت حاصل کریں خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین